بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نسیم زہرہ اپنے را یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو سوال یہ کہ انصاف کا نفاز کیسے اور قانون کی پاسداری کیسے سالمیت کی پاسداری کیسے ملک کی کیا یہ سب جو چیزیں ہیں جس کیس کی ہم بات کرنے لگے ہیں یہ جھوٹ پر مبنی کئی کئی جھوٹ بولا جا رہا ہے اور یہ تمام قانون کے نفاز کے پردے کے بیچے آج کیا ہوا آج یہ ہوا کہ ختیجہ شاہ جو کہ سوہ سو دن لگ بھگ ہوئے ہیں ان کو انٹی ٹیرس کورٹ کے تحت انٹی ٹیرس کورٹ کے آرڈرز کے تحت ان کو جیل میں رکھا گیا تھا سترہ نومبر کو جو تین کیسز ان پہ تھے یا چار انڈر ایٹی سی جو کہ ایٹی اے انٹی ٹیرس ٹیرس جس میں ظاہر ہے ان کا تعلق تھا مہی نو کا جو سانیا اس کے حوالے سے مہی نو پہ بھی ہم آئیں گے بھی تو اس پہ جب ان کو سترہ نومبر کو انٹی ٹیرس کورٹ کی طرف سے چاروں کیسز پہ شہر چاہتے ہیں چاروں پہ بیل دے دی گئی سترہ نومبر کو تو پنجاب گورنمنٹ نے ان پر مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت تو ان کو وہ ان پر اس کی چھاپ لگائی اور لاغو کیا اور ان کو تیس دن کے لیے پکڑ لیا ان کو پھر پکڑ لیا پھر حراست میں لے لیا یعنی پھر کیا جیسے اور کر رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ جو نکلتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں سولہ سولہ ایف آئی آز ہیں وہ ڈاکٹر شیرین مزاری پر ایف آئی آز لگا تھا کہ جی وہ وہاں کھاریاں میں جو ہائیوے اس کو بند کر رہی ہیں شیرین مزاری نہ ہوئی کیا ہوئی اور وہ گھر بیٹھیں تھی حقیقت یہ تھی that she was sitting at home in اسلام آباد بہرحال تو ان پر بھی اسی طرح کے cases ابھی آپ کو بتاتے ہیں تو سترہ نومبر کو جب ان کو ایم پیو کے تحت پکڑا گیا تو حراست میں لیا گیا تو she challenged this in the لاہور ہائی کورٹ آج لاہور ہائی کورٹ میں پیشی تھی ان کی اور ساتھ ہی پنجاب گورنمنٹ نے کہہ دیا جی ہم ویڈراؤ کر رہے ہیں ہم نے جو case ان کے خلاف کی ہم ویڈراؤ کر رہے ہیں یعنی ظاہر ویڈراؤ کرنے کا مقصد تاکہ ان کو چھوڑ دیا جائے she was not produced before the لاہور ہائی کورٹ اور ایک تماشا بناوا ادھر کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیشی نہیں ہوئی judge صاحب نے کہا کہ جی آپ فوری طور پر کدھر ہیں آئی جی ان کو بلائیں یہ he should be brought into court ڈھائی بجے آپ ان کو لے کے آئیں ختیجہ شاہ کو یا آئی جی کو لائیں تو یہ سنیے گا کہ آئی جی صاحب نے کیا فرمایا آئی جی صاحب آئے and according to ختیجہ شاہ's لاہور انہوں نے کہا کہ وہاں کہ جی بس ہمیں تو نہیں پتا جی وہ جو بلوچستان کی پولیس کوئٹا کی جو پولیس ہے وہ ان کو لے گئی ہے FIR نمبر 3823 جو ہے وہ ریجسٹر ہوا تھا سنیے گازرا نو مائی کو نو مائی کو ریجسٹر ہوا تھا اور اس کے تحت ان کو پنجاب گورنمنٹ سے اجازت ملی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے پنجاب گورنمنٹ سے آٹھ تاریخ کو آٹھ دسمبر کو کہ ان کو کوٹ میں پریڈیوز کر دیا جائے کونسے کوٹ میں بلوچستان میں یعنی کہ بلوچستان کوئٹا میں ان کو پریڈیوز کر دیا جائے یہ دیکھیں گا یہ جو ہے یہ آج کوٹ میں یہ پیش کیا گیا اور FIR جو ہے اریجنل یہ اچھا FIR کیا جی FIR یہ ہے کہ ختیجہ شاہ وہاں کوئٹا میں موجود تھی مہینو کو اور ختیجہ شاہ انسان ہے یا کوئی کیا روح ہیں یا کیا بٹی ہوئی روح ہیں بکری ہوئی روح ہیں کہ وہ کوئٹا میں بھی موجود تھی اور لہور میں بھی موجود تھی یہ جھوٹی بات ہے جھوٹی بات ہے سچ تو ہے ہی نہیں کہ وہ موجود تھی کوئٹا میں تو ان پر وہ یہ FIR کٹ ہے اور انہوں نے فرمایا IG صاحب نے کہ جی ان کو لے گئے ہیں وہ لے گئے ہیں ان کو کوئٹا لے گئے جی مجھے نہیں معلوم انہیں کہا جی ہمیں نہیں معلوم وہ لے گئے اب آئی جی صاحب کو نہیں معلوم کے لے گئے ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے نیچے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے نیچے پریزنس ہے یعنی کہ ایک پورا چین آف کمانڈ ہے اور چین آف کمیونکیشن ہے جس کے تحت کے ان کو ہینڈ آور کیا ہے ختیجہ شاہ کو تو ظاہر ہے کوئی کوئٹا کی پولیس نے آکے جیل تو نہیں توڑ کے لے گئے ہوں گے اور کوئی یعنی کہ they didn't kidnap her she was handed over تو انہوں نے کہا جی لے گئے تو پھر جج صاحب نے فرمایا کہ آپ ان کو تیرہ تاریخ کو یہاں واپس court میں produce کریں دو دن کی ان کو ملی ہے یعنی دو دن کا انہوں نے کہا ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کو ہمیں handover کر دی ہے بلوچستان گورنمنٹ کو her production before the court concerned court تو اب کیا کہیں اس پر جی ہم تو یہ کہیں گے کہ لا قانونیت لا قانونیت کی انتہا ہے ظلم نہیں کہیں گے زیادتی نہیں کہیں گے کیونکہ پھر پھر اس پر باتیں بنیں گی کہ جی کیا مطلب کونسا ظلم ہے ادھر دیکھیں ظلم ادھر یہ لا قانونیت ہے اور یہ ادارے جو ہیں حکومت کے یہ لا قانونیت کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک شہری کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں مائی نو اچھا یہ ختیجہ شاہ کو ہم نے آپ کو بتایا کہ سوا سو دے لوگے ان کے ساتھ اٹھارہ اور عورت ہے اور نمعلوم اور کتنے لوگ ہیں مرد بھی بہت ہیں عمر چیما ہے ان کے وہاں کے اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو انہوں نے ان کو ایٹی سی نے تو بیل دے دی تھی تو پھر پنجاب گورنمنٹ انٹر دفری مینٹنس آف پبلک کورڈ آپ کو معلوم ہے اسلام باد میں مینٹنس آف پبلک کورڈر پہ جسٹس کو اٹھایا گیا ہے تو نکال کے باہر پھکتا ہے کیا بات ہے ختیجہ شاہ کیا کر سکتی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر ان کو جو پنجاب گورنمنٹ اور پلان بنا ہوگا پنجاب گورنمنٹ نے کہا جی نہیں اب ہمیں ویڈراؤ کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو لے جانے والے ہیں وہ آکے لے گئے ان کو کوئٹا تو مائی نو کا جہاں ایک سو چھالیس لوگ ڈی جائے ایس پی آر کے چکے ہیں فوج کے لوگ ہیں ان کو بلکل ان کے خلاف جو آپ کا آمی کا جو بھی ہے ایک قانون اس کے خلاف اس کے تحت ایکشن لیں کوئی دنیا کی فوج افورڈ نہیں کر سکتی کہ آمی کے اندر اس طرح ایک انڈسپلین ہو یعنی میوٹنی یا جو بھی جو بھی پلان کرے تھے ایک سو چھالیس لوگ it's unacceptable civilians جو directly involved تھے اگر civilians involved تھے جو گئے اندر توڑ پھوڑ کیا اور باقائدہ کیا ادھر آپ ایکشن لے ویڈی ایویڈنس ایکشن لے ویڈی ایویڈنس بتائیں تو کدھر ایویڈنس ہے بتائیں تو کیا ایکشن لے رہے ہیں یہ اتنی کیا مطلب election تک یہی کرتے رہنا ہے آپ کا خیال ہے یہ طریقہ کار ہے کہ election کے results پر اثر انداز ہوں گے یا پھر یہ جو معاملہ ہے یہ ختیجہ شاہ کا لے لے معاملہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ انہوں نے کہ وہ بھی تھی وہاں جگہ پہ موجود تھی لیکن کیا انہوں نے توڑ پھوڑ کی انہوں نے کوئی جلاو گہرائی گہراؤ کیا کوئی ایویڈنس اس کا نہیں یہ ہے کہ she put her presence اپنا ویڈیو تھا انہوں نے لگایا کہ بھئی ہم بھی در پروٹیسٹ میں ہیں تو پروٹیسٹ میں ہیں اور اگر ایک تو بات یہ ہے کہ کدھر تھے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہمارے پروگرام میں آکے جی ہمیں تو پتا تھا اتنے دنوں سے دو ہفتوں سے کہ یہ یہ پلان ہو رہا ہے اگر یہ پلان ہو رہا تھا تو آپ نے روکا کیوں نہیں پلان اب اس کو وہ بات وہ قائم رہے گی اس کو آپ you cannot brush it aside لیکن چھوڑ دیں اس کو for the time being ختیجہ شاہ وہاں موجود تھی تو کتنے یہ چیزیں ہوتی ہیں these things happen in the lives of nations یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ یہ گئے ان کے لیڈر کو پکڑا گیا یہ پھر گئے اور انہوں نے یہ حرکتیں کی سزا دیں ان کو جہاں جہاں قانون انہوں نے توڑا ہے جہاں جہاں بائی ایویڈنس قانون توڑا ہے وہاں سزا دیں لیکن کتنی سزا دیں نہیں ہے اور کیا سزا دیں نہیں ہے اور جھوٹ پہ مبنی کبھی یہ یہ ایف آئی آر کبھی وہ ایف آئی آر مطلب ایف آئی آر کی یہ کہانی لکھ لیں پی ٹی آئی والے تو وہ ہی اتنا بڑا مزاق بنے گا تو سیریس ایک ایڈلٹ طریقے سے ایک سلجے وے طریقے سے ایک سو بھر طریقے سے مائی نو کا جو معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا اچھی بات ہے کہ جو آرمی کے لوگ تھے ایک سو چالیس ان کا کوئی پتہ نہیں ان کی کوئی سو سو کہانیاں نہیں نکل رہی اچھی بات ہے کریں ان کے ساتھ جو بائی لو آپ کا آمیگا لو کہتے ہیں تاکہ it be an example for everybody else but یہ کیا ہو رہے ہیں سیویلینز کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں اس کا کوئی منطق بتائیں یہ یہ کوئی کوئی رگڑا دے رہے ہیں یہ کوئی آپ کا خیال ہے کہ by example یہ چیز آپ اس کو روک پائیں گے حالات جب بگڑتے ہیں تو لوگ بپھرتے ہیں یہ digital era ہے یہ technology کا era ہے یہ جب بپھرتے ہیں جب حالات بگڑتے ہیں تو لوگ حرکتیں ہر قسم کی کرتے ہیں اور پھر i repeat by law جن کے خلاف کرنے ان کو کریں جائے evidence ہے وہ کرنے وہ اس کے خلاف کریں اور کہیں there will have to be there will have to be steps taken اس کی healing بھی ہونی ہے معاشرے کی یہ جنگ تو نہیں جاری رہ سکتی ہے اور یہ جنگ کو پھیلایا بھی نہیں جا سکتا یا تو پتا چل یہ this this is not acceptable یہ قانون آئین ہر چیز کے خلاف ہے جو یہ ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے اور یہ یہ کوئی تماشا ہے کہ اٹھا کے انہیں کوٹا بھیج دیا وہ کہاں تھی وہ انسان تھی یا کیا تھی یا کوئی بکھریوی روح تھی کہ کوٹا میں بھی تھی اور لاہور میں بھی تھی this is not acceptable اور ہم پہلے بھی کہہ چکے جو آمی چیف ہے جنرل آسمونیر صاحب اتنی برتبہ ہم نے یہ کہا ہے انہوں نے جو ایکشن لیا تھا جب یہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے انہوں نے اپنی کرسی اور پوزیشن کو بالے تاک رکھے he did not care about it اور اس وقت کے پرائیم منسٹر کو انہوں نے جا کے کہا یہ کرپشن کے چارجز یہ کرپشن کا ایویڈنس ہے دیکھیں it's about your family آپ کو یہ ایکشن نہیں بڑی اچھی بات تھی all respect to him for that لیکن یہ جو می نوج اس طریقے سے ہنڈل ہو رہے ہیں یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے یہ کوئی اس میں صدھار نہیں آتا چیزوں میں صدھار ادھر آئے گا جہاں آمی کے اندر ایک lack of discipline تھا serious very serious یہ جو civilians ہیں ان کو یہ جو کیا جا رہا ہے this is unacceptable اور آمی چیف کو personally he must look into this یہ making an example یہ کونسی بات ہے for what ایک law ہے ایک law کے تہہر چلیں evidence کے تہہر چلیں سوا سو ڈیر سو دین اور لوگوں کو اتنا رگڑا unacceptable ہے اسی طریقے سے جو ہیں chief justice of pakistan honorable chief justice of pakistan مائی نو سے جوڑے ہوئے cases لگے ہوئے ہیں وہ petitions گئے ہوئے ہیں court میں honorable chief justice of pakistan ہم اس platform سے appeal کرتے ہیں کہ آپ وہ cases لگائیے یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بند گلی میں گھوسے ہوئے ہیں ہم we are civilians and may 9th are concerned civilians ایک political party کے لوگ کوئی بھی political party ہوتی ہو we would have said the same thing تو chief justice کو جو petitions ہیں ان کو take up کریں جو مائی نو سے related ہیں this is unacceptable جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے نہیں اچھا یہ ادارے کے لیے نہیں اچھا اور civilians کے ساتھ تو یہ ظلم ہیں جن کو اس طرح سے جیل میں بند کیا ہوئے کہ کبھی نکالیں پھر ڈالیں نکالیں بیل ہو پھر نکالیں کوئی آئے اور بھوت کی طرح انہوں اٹھا کے لے جائے پتہ بھی نہ چلے اور کمال ہے آئی جی سب respectable man لیکن کمال ہے کہ وہ کہیں جو مجھے پتہ نہیں ہے جو بتایا گیا ہمیں کہ وہ court man نے کہا جی پتہ نہیں جی وہ لے گئے پتہ کیسے نہیں لے گئے یہ unacceptable ہے اب unacceptable ہے زیادتی لاقانونیت اور ظلم جہاں بھی ہو وہ غلط ہیں اور خاص طور پر جب ہمارے اپنے گھر کے اندر ہو ہمیں یہ گھر بڑا پیار ہے ہمیں یہاں کے لوگ بڑے پیار ہیں ہمیں یہاں اس ملک کو ہم نے بہت آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ اس کو ختم کریں مہینوں کا جو معاملہ ہے ہماری اس پر نظر رہ گی ہماری تفسیت نائیں پاکستان ہمیشہ زندہ بہت خدا رہ گی ہماری تفسیت موسیقی